جب صحابہ رضوانہ علیہ و اجبعین مدینہ کے اندر تھے اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تو مدینہ میں کیا ہوا؟ کسی کا کاروبار شراب کا تھا کوئی کاروبار کرتا تھا شراب کا کسی کے گھر کے اندر شراب کے مٹکے تھے کسی کی شراب کی دکان تھی کوئی شراب کا شوقین رسیہ پینے والا تھا کسی کے برطن میں شراب دلی ہوئی تھی جو اپنے موں کے پاس لے کر جا رہا تھا اس برطن کو لیکن جیسے ہی جیسے ہی اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شراب حرام کر دی گئی تو صحابہ رضوانہ علیہ و اجبعین نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلیم یہ مال بیج دوں پھر چھوڑ دوں گا اللہ کے نبی صلیم گھر کے اندر شراب ہے ورنہ ضائع ہوگی اللہ کے نبی صلیم اتنی شراب پینے دی جائے اللہ کے نبی میں تو گلاس میں ڈال دی ہے اس کو تو پیلوں نہیں نہیں اس پہ ایسا عمل کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ہے رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں شراب ہے رہی تھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ علم ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے اگر یہ علم بینیفیشل علم ہے اگر یہ علم جنت پر لے جانے والا علم ہے کہ انسان فوراً اس پر عمل شروع کر دے موسیقی 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 موسیقی